السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم شمین کولیجیت بایسر تاریخ پلیسن 52 انگلیش بیسک سنتینس ہمارے کے لئے نیچر قدرتی طور پر یا فطری طور پر پولائٹ شریفانہ یا شائستہ میری امی کا نزاج شائستہ ہے یا میری امی فطری طور پر شریف ہے یا ان کا کردار شریفانہ ہے یا وہ قدرتی طور پر شریف ہے میری امی کا نزاج نرم نہیں ہے یا شریفانہ یا شائستہ نہیں ہے کیا میری امی کا نزاج نرم نہیں ہے وہ فطری طور پر شریفانہ یا شائستہ ہے کیا میری امی کا نزاج شریفانہ نہیں ہے یا کیا میری امی قدرتی طور پر شریفانہ یا شائستہ نہیں ہے کیا میری امی فطری طور پر شائستہ یا شریفانہ یا نرم مزاج نہیں ہے تو یہ تمام جو میں نے اردو پڑھیں یہ تمام استعمال ہوں گی میں ایک اردو پڑھوں گا صحیح ہے وہ ہے مزاج والی فطری طور اور قدرتی طور والی میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ انڈسٹڈ ہے میں ہیڈنگ ڈال چکا ہوں اگریسیف 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 کا مطلب ہوتا ہے جارہانہ جارہانہ یا بدتمیزی والا مزاج غصے والا یا لڑنے جھگڑنے والا صحیح ہے لڑاکو جسے کہتے ہیں اب دیکھتے ہیں اس کی کیا بنتا ہے میری ساس جو ہے وہ لڑاکو مزاج کی ہے میری ساس جو ہے وہ لڑاکو مزاج کی نہیں ہے کیا میری ساس جو ہے وہ لڑاکو مزاج کی ہے کیا میری ساس لڑاکو مزاج کی نہیں ہے اس کے بعد اگلی ویکیبلری ہے ٹیکیٹرن ٹیکیٹرن ٹیسیٹرن جی سے کہا جاتا ہے ٹیسیٹرن کا مطلب ہوتا ہے کم بولنے والا کم بولنے والا تو میرے می آیلڈر برادر می آیلڈر برادر ہیز ٹیسیٹرن نیچر میرے بڑے بھائی کا مزاج کم سن ہے یعنی کم بولنے والا ہے می آیلڈر برادر ہیز ٹیسیٹرن نیچر میرے بڑے بھائی کا مزاج کم سن کم سخن نہیں ہے یعنی کم بولنے والا نہیں ہے کیا میرا بھائی قدرتی طور پر زیادہ نہیں بولتا کیا میرا بڑے بھائی قدرتی طور پر یا فطری طور پر زیادہ بولنے والا نہیں ہے ٹاکٹیو باتونی بے تکا بولنا میرے باس کا جو عادت ہے زیادہ بولنے کی عادت ہے یا مزاج زیادہ بولنے کا ہے میرے باس کا مزاج زیادہ بولنے کا نہیں ہے یعنی وہ باتونی نہیں ہے مزاج سے باتونی نہیں ہے کیا میرے باس باتونی مزاج کے ہیں کیا میرے باس باتونی ہے ایکسٹر ویگنٹ تین سے چار دفعہ آ چکا ہے ایکسٹر ویگنٹ کا مطلب فضول خرچ بے کابو یعنی بہت زیادہ خرچ کرنے والا سم پیوپل ہاف ایکسٹر ویگنٹ نیچر کچھ لوگ فضول خرچ ہوتے ہیں یا کچھ لوگوں کا مزاج فضول خرچی ہوتا ہے انہیں فضول خرچ کہا جاتا ہے کچھ لوگ قدرتی طور پر فضول خرچ نہیں ہوتے کیا کچھ لوگ ذاتی طور پر فضول خرچ ہوتے ہیں کیا کچھ لوگ فضول خرچ نہیں ہوتے مزاج کے طور پر یا فطری طور پر اس کے بعد ہے فرگل اس کا پرنانسشن اس طرح ہے اس میں یو کی آواز نہیں آتی بلکہ او یا اے کی آواز آتی یہ مجھے اب تک نہیں پک چلا کفایت شاعر کہتے ہیں اردو میں کفایت شاعر کہتے ہیں جو فضول خرچ نہ کرتا ہو یعنی ہر چیز کو بچاتا ہو سیئے میری بیوی کفایت شاعر مزاج کی نہیں ہے کیا میری بیوی کفایت شاعر مزاج کی نہیں ہے کیا میری بیوی کفایت شاعر مزاج کی نہیں ہے کلوس فسٹڈ آپ نے اس کو پہلے بھی پڑا ہوا ہے لیکن سٹنگی کے نام سے سٹنگی کہتے ہیں کمجوس کو کلوس فسٹڈ جو کہیں گے وہ کنجوس کو ہی کہیں گے میرے دوست کا کنجوس مزاج سے کنجوس ہے میرا دوست مزاج سے کنجوس نہیں ہے میرے دوست مزاج سے کنجوس نہیں ہے کیا میرا دوست مزاج سے کنجوس ہے یا قدرتی طور پر کنجوس ہے کیا میرا دوست قدرتی طور پر کنجوس نہیں ہے جینرس کا مطلب ہوتا ہے فراق دل یعنی بڑے دل کا سخی دل جسے کہا جاتا ہے بہت بڑا دل ہو جس کا اس کو کہا جاتا ہے جینرس جینرس میں جینرس نیچر میں سخی دل کا ہوں میں سخی دل کا نہیں ہوں مزاج سے یا میں ہوں مزاج نہ بھی لگائیں تو بہت پھر بھی چلے گا کیا میں مزاج سے سخی دل ہوں جینرس نیچر کیا میں مزاج سے سخی دل نہیں ہوں سکیٹی فرگیت فل بوت آر سیم فرگیت فل بھلکڑ بھول جانے والا سکیٹی بھلکڑ بھول جانے والا ہمارے پڑوسی کا مزاج بھلکڑ ہے یعنی وہ بھول جاتے ہیں وہ قدرتی طور پر ہر بات بھول جاتے ہیں ہر بات مزاجی طور پر بھلکڑ نہیں ہیں کیا ہمارے پڑوسی مزاجی طور پر بھلکڑ ہیں بھلکڑ نیچر کے بھلکڑ عادت کے نہیں ہیں یا مزاج کے نہیں ہیں پیوش آپ پڑھ چکے ہیں یہ دو نئے لفظائیں ہیں چڑھ چڑھ کے لیے گرمپی گروچی گرمپی گروچی پیوش تینوں سیم ہیں چڑھ 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 شی ہیز پیوش نیچر وہ اس کا مزاج چڑھ 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 ہے شی ڈیزنٹ ہیف پیوش نیچر اس کا مزاج چڑھ چڑھ نہیں ہے دوز شی ہیف پیوش نیچر کیا اس کا مزاج چڑھ 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 ہے دوزنٹ شی ہیف پیوش نیچر کیا اس کا مزاج چڑھ 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 نہیں ہے آرگیومنٹف ہر بات میں بحث کرنے والا لڑنے والا باتوں سے لڑنے والا یا بحث کرنے والا آرگیومنٹف یو ہیف آرگیومنٹف نیچر تمہارا جو مزاج ہے وہ بحث کرنے والا ہے یو ڈونٹ ہیف آرگیومنٹف نیچر تمہارا مزاج جو ہے وہ بحث کرنے والا نہیں ہے ڈونٹ ہیف آرگیومنٹف نیچر کیا تمہارا مزاج بحث کرنے والا ہے یا لڑنے والا ہے لڑاکو ہے ڈونٹ ہیف آرگیومنٹف نیچر کیا تمہارا مزاج لڑاکو یا لڑنے والا یا بحث کرنے والا نہیں ہے سو ہوبیو انجوائے دس کلاس انشاءاللہ ریپیٹ دس لیسن ووچ اگین اور اگین اور لننیسی وکیبلری اور انہینسی وکیبلری اور بحث کرنے والا دیری لائف اور ایک دا آپ جانے والا سپیکر میں بلیو میں مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اس کو یاد کریں بار بار دیکھیں اور وکیبلری یاد کریں اور روزانہ استعمال کریں سو آپ ایک اچھا انگلیش بولیں گے سو ای ہوب انجوائے اگر آپ اللہ حافظ ٹیک کیا انشاءاللہ نیکس لیسن میں ملیں گے سی یو سی یو آن نیکس لیسن انشاءاللہ سی کو کنٹینو کریں گے ہم www.english www.english kore.k www.facebook.com slash online english language اللہ حافظ ٹیک کیا ڈیم ironically ڈیم ٹیک